آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک جگہ موقع ملا جانے کا وہاں پر کپلز تھے اور مجھے ان کے ساتھ ایک ٹریننگ سیشن کرنا تھا میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے اپنا سیشن کیا جو ہمارا ہوتا ہے سیشن ظاہر ہے کپلز جب ہوتے ہیں تو ہم ان سے ٹریننگ کرانے کے لئے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک خاتون نے مجھ سے کھڑو کر یہ سوال کیا انہیں مجھے کہا کہ مجھے صرف یہ فرمائیے کہ جب ہزمن بائیف کے درمیان جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے اور اس میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے یا روٹ جائے تو منانے میں پہل کس کو کرنی چاہیے بڑا امپورٹنٹ سوال تھا بہت اچھا سوال تھا تو میں نے ان سے ایک بات کی میں نے کہا جناب منانے میں پہل تو وہی کرے گا جو سمجھتا ہے اس کا رشتہ ہے جو رشتہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہے وہ ہمیشہ بہت سی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے وقت کو بنیاد بنا کر وہ کیا کہتا ہے کہ اچھا چلو لمحہ بھر کی کے لیے مجھے یوں دیکھنا ہے نا کہ تھوڑا بینڈ ہونا ہے جس کو بولتے ہیں تھوڑا جھکنا ہی پڑ رہا ہے لیکن اس سے رشتہ بچ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں ہی جھکتا رہا ہوں رشتے میں اور دوسرے کی انا کا بھرم وہ رکھتے رہے اور میں اپنی انا کا ملیہ میٹ کرتا رہا ہوں نوملی کچھ لوگ یوں کہتے ہیں تو مجھے میرے علی کا ایک فرمان یاد آتا ہے بڑی خوبصورت بات حضرت علی نے فرمائی کہ جب انا اور رشتہ دونوں سامنے آ جائیں تو رشتہ بچا دو آپ ایک لمحے کو اگر یہ غور کریں کہ اس وقت جو آپ جھک رہے ہیں تو شاید آپ کو لمحے کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ جھک رہے ہیں لیکن میرے اللہ کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نظر میں اور ایون رشتے کی نظر میں تو آپ کی توکیر آپ کی عزت اور آپ کے اطرام میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک شخص کو بار بار جھکنا پڑ رہا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ اس کا حل نہیں نکل رہا تو اسے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے لیکن منانے میں پہل کرنے والا وہ ہی ہوتا ہے جسے رشتے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور رشتے تو ویسے ہی آپ کو نازہ ہے خاص طور پر آج کے اس دور میں چونکہ awareness تو آئی لیکن awareness صرف different قسم کی آئی ہے تو وہ different قسم کی awareness کی وجہ سے ہماری training نہیں اس awareness کو سنبھالنے کی اس کے مطابق چیزوں کو دیکھنے کی یعنی میں پتہ تو لگا ہے لیکن جو ہی ہمیں پتہ لگا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے اب ہم اپنے رشتوں میں لگ پتہ گیا ہمارا جو بھی رشتہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں لگ پتہ گیا رشتے میں بندے تو ہیں لیکن لگ پتہ گیا تو اس کے نتائج آہستہ آہستہ خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں میں جو کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی بھی آ کے بعد جنگے ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لئے آتے ہیں تو میں ان سب کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو تھوڑا وقت دیں لیکن وقت دینے کا مطلب دو ہوتے ہیں ایک ہوتے وقت دیں یعنی سپیس دیں اور ایک ہوتے وقت دیں یعنی دوسرے کو ٹائم دیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں بات کریں بتائیں سنائیں بہت فرق پڑتا ہے آپ یہ کر کے دیکھئے تو آپ کو میری یہ بات سمجھ آ جائے گی جو میں نے ابھی آپ سے ارس کی تھی کہ جب کوئی روٹ چائے تو منانے میں پہل کون کرتا ہے جی ہاں وہی کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے اس کا رشتہ ہوتا ہے خود آپ کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں بزرد طرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا